ہلو دوستوں میں ہوں آپ کا دوست اڈکیر سیوینت عطاب سنگھ آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی بیقتی کو جب گرہتار کیا جاتا ہے تو اس کا کیا ہے ادھکار اور بات کریں گی ایسی تین دھاراؤں کے بارے میں جو ہر بیقتی کو جاننا اتینتا اوسک ہے اور ہمارے نئے ادھوکتہ بندگوں کو بھی جاننا اوسک ہے کیونکہ ان تین دھاراؤں کو جاننے سے آپ کو کسی بھی معاملے میں بیویچک کے خلاب دروگہ کے خلاب پولیس کے خلاب کچھ نہ کچھ ثبوت جرور ملے گا یا پھر اپنے ابھیوکت کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی مسالہ جرور ملے گا میں گارنٹی لے دا ہوں تو سب سے پہلے یہ دھاراؤں میں وہ تین دھاراؤں میں کون کون سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں سمجھیں دھارا چھیالیس دھارا پچپن اے اور دھارا سپتاون یہ تینوں سی آر پی سی کی دھارائیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں دھارا چھیالیس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ گرفتاری کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں پراویزن کرتی ہے پراوڈھان کرتی ہے کہ دھارا چھیالیس میں ساپ سبدوں میں بتایا گیا ہے کہ گرفتاری کس طرح سے کی جانی چاہیے کسی بھی ادھکاری کے دوارا اور دھارا پچپن اے جو کی اتنی امپورٹنٹ دھارا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرفتار کر کے لوگوں کو کھانا نہیں دیا جاتا اوپر سے ٹورچر کیا جاتا ہے مارا پیٹا جاتا ہے یا کوئی کسٹڈی میں بیمار ہے کیا ہے کوئی مطلب اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے پیاس لگی ہے پانی نہیں ملنا ہے پتا چلا ٹوائلٹ لگی ہے اس کو نہیں جانے دیا جارا مطلب یہ کہ اس کو ہر طرح سے ٹورچر کیا جاتا ہے تو دھارا پچپن اے پراوڈھانیت کرتی ہے کہ جو گرفتار بیقتی ہے گرفتار کرنے والے ادھکاری کی یہ جمعیداری ہے جسے گرفتار کر کے لے آیا ہے اس کے سواست اور سدچہ کی سمپونڈ جمعیداری اس کے پاس ہوتی ہے اس کو دھیان رکھنا اس کی جمعیداری ہے اس پلس ادھکاری کی جمعیداری ہے جس نے بھی اسے گرفتار کر کے لے آیا کہنے کا یہ مطلب اس کا سواست کیسا ہے اس کی طبیعت نہ خراب ہو اور اس کو سرچھے رکھا جائے تارچر نہ کیا جائے کہنے کا یہ مطلب سواست اور سرچھا کی جیمہ داری کس کی ہوگی جس نے بھی اس بیقتی کو گرفتار کیا ہے اس کے اوپر ہے کھانے کے اوپر ہے اور دھارہ ستامن کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو دھارہ ستامن کا تو بلکل بھی پالن نہیں کیا جاتا ہے پولیس کے دوارہ جیسی کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی بھی بیقتی کو کسی ماملے میں پوچھتاچ کے لیے لے آتے ہیں کھانے میں چوبیس گھنٹے کے بھیتا اگر وہ کسی بھی ماملے میں ابھیوکتا ہے دوسی ہے آروپی ہے تو اسے چوبیس گھنٹے کے بھیتا سمبندت مجیسٹیٹ کے سمکھ لے جانا ہوتا ہے پیس کرنا ہوتا ہے یہ کانونی پرکریہ ہے لیکن اب سچائی میں صحیح میں واسطوں میں ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں پولیس لے آتی ہے تین دن چار دن پانچ دن تک ضرور تھانے پر بیٹھا کے رکھتی ہے اوپر سے ٹورچر الگ کرتی ہے کٹائی الگ کرتی ہے کھانا نہیں دیتی ہے تمام ایسے چیزیں ہیں کھانا تو لوگ گھر سے لے آتے ہیں ایسا سمجھو بس بھائی کھانا وہ کھا کے رہتا ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے دھارہ ستاون یہ پرابیزن کرتی ہے کہ کسی بھی ابھیوکت کو کسی بھی آروپی کو کسی بھی گرفتار بیقتی کو چوبیس گھنٹے کے مہی تر سممندھت مجیسٹیت کے اہاں اسے پیس کیا جانا چاہیے اب بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تب کیا ترے اس کے ساتھ ہو گیا اچھا خراب وہ اس کی کل کی بات ہے لیکن اس کو بھی جاننا چاہیے لیکن جو ہمارے لوگ اور دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اس ویڈیو کے مادیت سے اور صحیح ٹائم پر دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اگر جان لیں کو کسی کو بھی گرفتار کرتے تھانے پہ لائے گیا تو آپ سممندھت انسپیکٹر سے آئیو سے یہ پوچھ سکتے کہ اس کو گرفتار کیوں کیا گیا تاران وہ بتائے گا نہیں بتایا کوئی بات نہیں دیکھ لیں بارہ گھنٹے بیٹھ چوبیس گھنٹے جب بھی بیٹھ جائے تو دھیان رکھیں آپ سیدھے جائیے سممندھت کپتان کے پاس سرکھات سسپ کے پاس جائیے کمیسنر ایٹھ ہے تو کمیسنر کے پاس جائیے ڈی آئی جی کے آئی جی کے پاس جائیے سیدھے جائیے وہاں پہ آپ ایک اپلیکیشن دیجئے کہ پھلا پھلا بیقتی کو یا ہمارے رشتہ دار کو بھائی کو کتا کو جس کو بھی گرفتار کر کے پولیس لے گئی ہے گرفتار کر کے لے گئی ہے آج تک نہ مجیسٹیٹ کیا پیس کی ہے نہ اس کے سواس پہ سرچھا کا دھیان رکھا جا رہا ہے نہ اسے خانہ دیا جا رہا ہے ٹوڑچر کیا جا رہا ہے اسے جیل بھی نہیں بھیجا رہا ہے کہنے کونکلر یہ کہ چوبیس گھنٹے اس کے بھیتر اسے کیوں نہیں مجیسٹیٹ کیا پیس کیا گیا اور اب بات یہ ہوتی ہے اس اپلیکیشن کا فائدہ اور نقصان بھی جان لیں کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے اس کا فائدہ نقصان کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی اسے جیل بھیجا جائے گا اب وہ اپلیکیشن جب اس کی بیل فائل کریں گے تو وہ لگا سکتے ہیں کہ صاحب اسے اتنا دن تک رکھا گیا جو کہ مانوہ ادھکار آئیو کے یا ماننی سبوچ نہیں آیا لے کہ دشاہ نردیسوں کا پالن نہیں کیا گیا آئیو دوارہ انسپیکٹر کے دوارہ تو آپ کو بیل میں آسانی ہوگی دوسری بات یہ ایک گراؤنڈ ہوگا کہ وہ اسے تین دن تک کیوں تھانے پر رکھا گیا تو اس طرح سے آپ قانون کو جانیے سمجھئے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے امید کرتا ہوں آسا کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کریں